بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسی سلسلے میں دوسرا پرگرام آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں اور اس پرگرام میں ہمارے جو کیونکہ ہم یہاں پر کل جو پرگرام کیا اس میں یہاں یوکی سے شکرد نے شکرد کی حضرت علامہ علی رضا رضیوی صاحب نے شکرد فرمائی اور جناب رضا حیدر رضیوی صاحب نے اور جناب حماد زہدی صاحب نے اور آج یہ دوسرا جو پرگرام میں اس میں جو ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ دنیا بھر سے اس میں شامل کیا جائے منکبت خانوں کو تو اس میں جو انڈیا سے جناب اس پرگرام کے اندر رضا صرفی صاحب جو ہے رضا صرفی صاحب جو ہیں وہ شرکت فرمائیں گے ان کے علاوہ محف آزدی صاحب جو ہے پاکستان سے جناب ساجید صاحب جعفری صاحب پاکستان سے جناب مسیب رضیوی صاحب جو پاکستان سے شرکت فرمائیں جبکہ آئیلینڈ سے جناب سبی حسن زہدی جو کہ بھائی ہیں وجی حسن زہدی وہ اس جشن میں انشاءاللہ شرکت فرمائیں گے تو اور اس میں جو ہمارے ساتھ اس ٹوڈیو میں شریک مصددت ہیں ان میں جناب مبلی غزہ جناب اسلام حاشم صاحب بھی اس پروریم میں شرکت فرمائیں گے اور ان کے ساتھ جناب کاشر فرزہ جعفری صاحب بھی اس پروریم میں شرکت فرمائیں گے اور ان کے ساتھ یہاں یوکی کے مشہور معروف منگبت خوان جناب ہمارے ساتھ اس ٹوڈیو موجود ہیں جناب صبحان علی حزبانی صاحب وہ بھی اس جشن میں شریک مصددت رہیں گے اور یہ پروگرام ابھی سے تقریباً دو گھنٹے پر محیط ہے اور یہ چلتا رہے گا اور اس میں ہم شامل کریں گے تمام شخصیات کو جن کے میں نام بیان فرمائے اور اس میں سب سے پہلے جناب سبحان علی زبانوی آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور بہت شکریہ کہ آپ پھر اس جشن میں ہماری سے شریک مصلت ہیں اور میں چاہوں گا جو آج کی مناسبت سے پہلے کلام جاں آپ پیش کریں آپ کا بہت شکریہ بلانے کا اور آج کی مناسبت جو بھی ہو میرا خیال ہے ہم اگر پروفٹ کے نات سے بے شک بے شک اور اس کے بعد پر کیا کہنے بلکل سبحان اللہ سبحان اللہ بلکل میں یہ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو چار چان لگ جاتے ہیں اور سب کو میری طرف سے آج کی جشن مبارک خوبی ہوگی اور کیوں کر دیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہاں ہے عرش مولا کیا کہنے حضور حضور جانتے ہیں سبحان اللہ انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درودل پر تمام دہرے کا نقشہ حضور جانتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حضور دیتا ایرے صدرہ حضور جانتے ہیں سبحان اللہ اللہ محمد والی محمد سبحان اللہ آج ہم محفل میں آئیں آئیں برائے آسکری سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھئے دیتا ہ کیا ہم کو خدا آئے آسکری آج ہم محفل میں آئیں آئیں برائے آسکری سبحان اللہ زیر سایا ہے امام اثر کے دونوں جہاں زیر سایا ہے امام اثر کے دونوں جہاں ہے امام اثر کے سر پر دوے آسکری آج ہم محفل میں آئے ہیں ہم برائے آسکری واقعاتِ عظمتِ آلِ نبی مٹتے نہیں واقعاتِ عظمتِ آلِ نبی مٹتے نہیں سخت ہے پانی پہ دیکھو نقش پائی آسکری سبحان اللہ سبحان اللہ دونوں آلم سل جکا کر ان کو کرتے ہیں سلام دونوں آلم سر جکا کر کرتے ہیں ان کو سلام جب امامِ اثر کرتے ہیں سنہِ آسکری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آسکری کی گود کا پالا کرے گا جب زہور ظلم کے ایوان گرہ دے گی ہواہِ آسکری انتظارِ مہد یہ آخر ہے آنکھوں کا وکار انتظارِ مہد یہ آخر ہے آنکھوں کا وکار سرمائے چشم موادہ خاک پائے آسکری آج ہم محفل میں آئیں ہیں برائے آسکری سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی اللہ محمد مولی محمد اور ہدایت ٹی وی کے اوپر یہ جشن جاری ہے یہ پرنور جشن جس میں مبلغ آسکری صاحب بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں شکت کریں گے آئیں گے وہ اور اس میں جناب کاشر رضا جعفی صاحب بھی اس پروڑیم کا حصہ بنیں گے اور اس میں جناب رضا صاحب انڈیا سے اور محفظی صاحب جائے پاکستان سے اس جشن کا حصہ بنیں گے اور اس وقت جو ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور معروف نوہ خان بین لقبہ مشہورتی آفتہ نوہ خان جناب مسئیب رضی صاحب ہمارے اس جشن میں شریک مسارت ہیں اور میں اس جشن میں جناب مسئیب رضی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارک بات پیش کرتا ہوں السلام علیکم مولا آپ کو صحت و سلامتی دے بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اس جشن میں ہدایت ٹی وی پہ شریک مسارت ہیں اور اسی مناظبت سے میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے کوئی خوبصورت منقبت پیش کر دیں میں پیش کرتا ہوں یہ منقبت ہے امام حسن 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 علیہ السلام کے حوالے سے اور یہ جناب شاعر ہیں کحسن نقی صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ حسن اللہ محمد محمد جو لوگ دل سے ہوتے ہیں آلے نبی کے ساہن سبحان اللہ سبحان اللہ جو لوگ دل سے ہوتے ہیں آلے نبی کے ساہن سبحان اللہ جو لوگ دل سے ہوتے ہیں آلے نبی کے ساہن جو لوگ دل سے ہوتے ہیں آلے نبی کے ساہن دنیا کو دیکھتے ہیں ہوتے ہیں آلے نبی کے ساہن سبحان اللہ سبحان اللہ جو لوگ دل سے ہوتے ہیں آلے نبی کے ساہن سبحان اللہ سبحان اللہ جو لوگ دل سے ہوتے ہیں آلے نبی کے ساہن جو لوگ دل سے ہوتے ہیں آلے نبی کے ساہن جمدادلے چلی ہے کبھی روشن شمی کے ساہن سبحان اللہ سبحان اللہ جمدادلے چلی ہے کبھی روشن جو لوگ دل سے ہوتے ہیں آلے نبی کے ساہن سبحان اللہ ہاں 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں 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 see سبت ہاں غدہ ہاں 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 یہاں کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبت ہاں ہاں اہاں غدہ ہاں اہاں کہ قائم ہے مومنوں کیوں آلا نگاہیاں کیا کہنے ہیں سبحان اللہ قائم ہے مومنوں کیوں آلا نگاہیاں جہاں کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ دل سے ہے نوم لے چشم حسن آفکری کے ساتھ کیا کہنے ہیں سبحان اللہ کہ قائم ہے پیونہ کہتے ملہ ہمیں آفکری کیا بہت قائم ہے پیونہ کیسے ملہ بے اس کر ہی میں راج سہود پاتا ہوں اس میں کشی کے ساتھ سبحان اللہ میں راج سہود پاتا ہوں میں کشی کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عالم کوئی غم نزیاب کو سوائے غم حسین کے اور یہ تھے جناب مصیب صاحب جو کہ پاکستان سے ہمارے ساتھ کراچی سے کال پر شامل تھے اور انہوں نے منقبت پیش کیا اور بہت ہی خوبصورت اور اس میں جو ہے آنے والے اس میں محب فاضی صاحب بھی ہمیں اور ساجد حسین جعفری صاحب بھی اس پروگرام کا حصہ ہوں گے اور جناب رضا صرفی صاحب بھی اس پروگرام میں انشاءاللہ تعالی شریک شریک مصرد ہوں گے اور اس میں منقبت کا سلسلہ جاری ہے اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب صبحان علی عزبانی بھائی آپ کی طرف آوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ کو کلام پیش کریں برمحمد والی محمد اللہم صلی 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 اللہم ایک اور منقبت ہے امام حسن اسکری علیہ الصلاة والسلام سبحان اللہ سبحان اللہ باغ زہرہ میں ایک گل کھل گیا اسکریہ گیا اسکریہ گیا کیا کہنے باغ زہرہ میں ایک گل کھل گیا اسکریہ گیا اسکریہ گیا کیوں نہ کشیاں کریں جو سارے ہم مٹ گئے ہیں جو سارے ہمارے ہم مصطفی مرتضی مصطفی مرتضی کا جو دل آ گیا اسکریہ آ گیا اسکریہ آ گیا دونوں عالم میں ہے جشن کا یہ سماں سج رہے ہیں زمین اور آسمان کیا کہنے آل احمد کا دشمن آل احمد کا دشمن تو ہے جل گیا اسکریہ آ گیا اسکریہ آ گیا گیار گیار وانور امامت کا یہ ہے دور پر دے کرے گا جہالت کے یہ دیکھو تاغوت کو دیکھو تاغوت کو کہ اس طرح گر گیا اسکریہ آ گیا اسکریہ آ گیا دین آئے مبارک ہے یاکوب بھی ساتھ عیسیٰ و موسیٰ و ریوب بھی اسکریہ آ گیا اسکریہ آ گیا آنے والا تھا جو رنج و غم کا سماں گرنے والا تھا جو درد کا سماں ان کے صدقے میں ہے ان کے صدقے میں ہے رنج و غم مٹ گیا اسکریہ آ گیا اسکریہ آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ اہلِ ایمان کو جیسے جنت ملی ان کی محفل میں آنے سے رحمت ملی اہلِ باطل پہ جو خنجر چل گیا اسکریہ آ گیا اسکریہ آ گیا باغ زہرہ میں جو ایک گل کھل گیا اسکریہ آ گیا اسکریہ آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت کلام آپ نے بیش کیا اور یہ جو ہے پروگرام جاری ہے ہدایہ ٹی وی کی اوپر جس میں جو ہے ہمارا جو پروگرام جشن پرنور امام حسن اسکریہ علیہ السلام کی نام نامی سے منصوب ہیں ان کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ہدایہ ٹی وی پیش کیا جا رہا ہے اور یہ دوسرا پروگرام آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں اور اس میں جناب رضا صرف صاحب جو ہے انڈیا سے انشاءاللہ اس پروگرام کا حصہ بنے گا محف فاضل صاحب پاکستان سے سائید حسن جعفری صاحب اور جن سبی حسن زیدی آئیلنڈ سے اس پروگرام کا حصہ بنیں گے اور اس میں جناب مبلی غزہ اسلام حاشم صاحب اور جناب کاشف رضا جعفری صاحب بھی کچھ ہی لمحوں میں یہاں پہ انشاءاللہ اس جشن میں شریک مصرد ہوں گے اور اس میں جو ہے جو آج کا جشن ہے منقبت کے حوالے سے منقبت کی حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ جو منقبت خواہ ہمارے دنیا بھر میں موجود ہیں ان کو شامل کیا جا سکے اور یہ سلسلہ ہدایت ٹی وی کے پر جاری ہے اور میں ایک دفعہ پھر جناب سبحان علیہ السبانوئی آپ کی طرف آوں گا میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے کلام پیش کرنے پر محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس اس میں میرا خیار مولا علی کی سنا بھی ضروری ہے جہاں پروفیٹ کی ہوئی اور انشاءاللہ ٹائم ملا تو اور بھی امام حسن صلی اللہ علیہ السلام کا نام پڑھیں گے لیکن یہ مولا علی کا ایک کلام ہے سبحان اللہ ایک مردہ ضروری ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نفس یا مارا کو مارا یا یلی کہنے کے بعد چاہ کہنے سبحان اللہ نفس یا مارا کو مارا یا یلی کہنے کے بعد چاہ کہنے سبحان اللہ اپنا مستقبل صورا اپنا مستقبل صورا یا یلی کہنے کے بعد نفس یا مارا کو مارا یا یلی کہنے کے بعد سبحان اللہ پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں کیسے بدلہ ہے نظارہ کیسے بدلہ ہے نظارہ یا یلی کہنے کے بعد سبحان اللہ نفس یا مارا کو مارا یا یلی کہنے کے بعد سچ بتا دے مسلمان جنگ کے میدان میں سچ بتا دے مسلمان جنگ کے میدان میں کیا کوئی انسان ہارا یا یلی کہنے کے بعد کیا کہنے مجھ کو راہے زیست میں چلنا سکانے کے لیے مجھ کو راہے زیست میں چلنا سکانے کے لیے مان گودی سے اتارا مان گودی سے اتارا یا یلی کہنے کے بعد سبحان اللہ نفس یا مارا کو مارا یا یلی کہنے کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ اور تو سارے یہاں گھر کے طوفہ ہو گئے اور تو سارے یہاں گھر کے طوفہ ہو گئے مل گیا مجھ کو کنارہ مل گیا مجھ کو کنارہ یا یلی کہنے کے بعد سبحان اللہ نفس یا مارا کو مارا یا علی کہنے کے بعد سبحان اللہ نفس یا مارا کو مارا یا علی کہنے کے بعد جو ہے کہہ کہتے ہیں نشانہ بنایا ان طالب علموں کو تو یہ ایک بڑا سانحہ وہاں ہوا اور ہم ان کے غمے برابر کے شریک ہیں اور اس خوشی کے موقع پہ ہم کسی بھی طرح کہیں بھی کیسے بھی حال میں ہم اپنے شہدائے ملت جعفیہ کو نہیں بھول سکتے اور شہدائے پاکستان خاص طور پر نہیں بھولا جا سکتا ہوں معصوم بچوں کو بھی ان بے نمازیوں کو جو حالت رکوع اور سجود میں شہید کیے گئے اور یہ ایک سلسلہ جاری ہے باقل نمر سے کو شہید کیا گیا اور جناب ابراہیم زگزگی قبلہ کو جو ہے حراست میں رکھا ہوا ہے اور یقینی طور پر ہم ان اسیروں کو ان شہدائے ملت جعفیہ کو کسی بھی صورت میں ان خوشی کے لمحات میں نہیں بھول سکتے اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو بھی سلسلہ ہے وہ مظلومیت کا اور مظلوم کی آواز جو ہے وہ یقینی طور پر کوئی نہیں دبا سکتا ظالم کتنا بھی ظلم کر لے لیکن حق کی آواز دبائی نہیں جا سکتی اور یہ سلسلہ پوری دنیا میں شہدائے ملت جعفیہ تو اپنا خون کا نظراندر پیش شہی کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ امت مسلمہ میں بھی یہ چیز بہت زیادہ آج کا جو ثانیہ ہے اس پہ ہم بھرپور انداز میں اس کی مظمت کرتے ہیں اور دعا گو ہیں پروردگار ارم ان کو اپنے جوائے رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور اب ہم جارے مختصر سے بریک کی طرف اور بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے موسیقی موسیقی